اسلام علیکم وہ تم سے محبت کرتا ہے دن میں پانچ بار اپنی طرف بھولاتا ہے محبت یا عزت کسی کو اتنی مرد دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائیں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا اللہ کی محبت کے سواہ ہر محبت کو زوال ہے محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتی وہ پاک اللہ تعالی ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے ایک سلجہ ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور ترخ لہجے میں بات نہیں کرتا ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلوں میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سام تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو پھر وہ تمہیں ہر چاہت سے طلب کر دے گا تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو پھر تمہیں کسی سے ضرورت نہیں پڑے گی محبت پاک رکھو اللہ کن فرما دے گا وقت حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کتی دیر چلنا ہے جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی کے اعتبار نہائی تھی سلیکے سے توڑا ہے حلال اور حرام پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا ہر رشتے کو تین چیزیں جوڑتی ہے عزت اعتبار پیار ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے باقی خود با خود ختم ہو جاتی ہے یہ سچ ہے ادھورا ہوں میں تیرے سوا لیکن یہ بات بھی سچ ہے سب کچھ بھی رہی ہے لوگ کہتے ہیں سات عرب کی عبادی میں ایک شخص اچھا لگے اور وہ بھی نہ ملے خالق شکوا تو بنتا ہے سات عرب کی عبادی میں اس کی خدائی کی جلوے دیکھ کر تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی جستجو کرے خالق کا شکوا بنتا ہے اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے کے لئے زندگی دوiers اگر تمام موسیقی